بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو میں ہم کہانی سنائیں گے ایک ایسے جادو گر کی جس نے گائے کی مرتی بنائی اور پھر اس میں جان ڈال دیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کا کیا انجام ہوا اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میں سے کس نے اب تک ہمارا چینل اسلامی کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں فیرون سے نجات پھا لیا اور دریہ کو پار کرنے کے بعد جب ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو مرتیوں کی پونجا کر رہے تھے یہ بوت گائے کی شکل کے تھے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے سارے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے وکوفوں یہ کیا بکنے لگے ہو یہ بوت پرست تو بربادی اور ہلاکت کے حال میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بلکل غلط ہے کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار رہتا تھا اس کا پورا خاندان گائے کی مرتی کی پونجا کرتا تھا سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ ظاہر میں یہ بھی مسلمان ہو گیا اگر دل میں گائے کی پونجا کی محبت رکھتا تھا چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بد پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بد کی طرح خدا بنانے کی درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے جب کوہ تور پر تشریف لے گئے موقع پا کر سامری نے بہت سارا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اسے گائے کی مورتی تیار کیا اور پھر اس نے کچھ مٹی اس گائے کے بت میں ڈال دی تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچڑے کی پوجہ کروانا شروع کروا تھی اور پوری قوم بنی اسرائیل اس بچڑے کے پجاری بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور سے تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آ گئے اور سامری سے پوچھا کیوں بے سامری یہ تو نے کیا کیا ہے سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ بھی پڑھتے ہیں وہاں سے ہرے گھاس اگنے لگتے ہیں میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا اور مجھے یہی بات اچھی لگتی ہے میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا ہی کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا دور ہو جائے یہاں سے اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تُو ہر ایک سے یہ کہے گا مجھے چھونا جانا تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تُو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا ایسا ہی ہوا اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا تو اس چھو جانے والے کو اور سامری کو بھی تیز کا بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی اسی لئے سامری خود ہی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے اور لوگ بھی اس سامری سے بچا کرتے تھے سامری اس عذاب میں گرفتار ہو کر بلکل اکیلا رہ گیا تھا اور جنگل کو چلا گیا اور بڑا زلیل ہو کر مرا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اسلامی کہانی کو اور تباہ دیجئے نہ مچنے والی گھنٹی کے بٹن کو تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملے سب سے پہلے